اسلام علیکم ویورز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لائیں ہوں ڈیزائننگ بہت ایزی ایزی سی ڈیزائننگ ہماری بچیوں پر یہ ڈیزائننگ بہت ہی پیاری لگتی ہے میری کچھ سبکریبر کہتی ہیں اگر ہم سٹیچنگ کرتے ہیں تو ہماری مشینوں میں کچھ پرابلمز آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا دل نہیں کرتا ہم سٹیچ کریں جن میں سے ایک بڑی پرابلم ہے تھریڈ کا ٹوٹنا یہ تھریڈ کیوں ٹوٹتا ہے اس کی کئی وجہات ہیں میں آپ کو ایک دو ٹریک بتا دیتی ہوں اگر آپ سے وہ ٹریک آپ استعمال کریں تو ہو سکتا ہے مشین کا تھریڈ بار بار نہ ٹوٹے آپ سب سے پہلے تھریڈ کو چیک کریں کہ وہ کچھا دھاگا تو نہیں ہے تو اس کے بعد جہاں سے دھاگا گھوم کر نیچے نیڈل میں آتا ہے اس جگہ کو آپ تھوڑا ساتھ سیٹ کریں کہ بہت ٹائٹ تو نہیں ہے یا نیڈل اپنی جگہ سے ہلی ہوئی تو نہیں ہے اسے کھول کر دوبارہ لگا لیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نیڈل بہت انچی بھی ہو جاتی ہے یا بہت نیچی تو یہ ٹریک بھی آپ یوز کر کے دیکھیں اس کے بعد آپ اینڈ پر بوبنگ جہاں لگتی ہے جو ڈبی ہوتی ہے جسے ہم شیٹل بھی بولتے ہیں آپ اس کو نکالیں اس کو چیک کریں اس میں کوئی دھاگا وغیرہ تو نہیں پھنسا ہوا اب آپ نے کیا کرنا ہے جو مشین والا آئل ہوتا ہے اس کو لے کر جہاں جہاں نشان بنے ہوتی ہیں آئل ڈالنے کے اس کے علاوہ بھی چند جگہ آپ آئل ڈال سکتی ہیں جس سے تھریڈ کے ٹوٹنے کی وجہ جو ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے مثال کے طور پر آپ جو آئل ہوتا ہے اور نیڈل کے نیچے جو سراخ ہوتا ہے تھوڑا سا آپ ادھر ڈالیں بوبنگ کی ڈبی میں ڈالیں تھوڑا سا جہاں سے دھاگا گھوم کر آتا ہے اس میں ڈالیں اس طریقے سے چند ایسی جگہ پر آئل ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ جس وجہ سے دھاگا ٹوٹ رہا ہوتا ہے وہ بھی پرفیکٹ ہو جاتی ہے تو اس لئے آپ کو میں یہ ٹریک بتا رہی ہوں کہ تھریڈ ٹوٹنے کی وجہات تو کافی ہیں لیکن جو چند میرے علم میں ہیں جیسا کہ میں جب سٹیچ کرتی ہوں دھاگا بار بار ٹوٹتا ہے تو میں دھاگے کو دوبارہ سے نکال کر نئے سیرے سے ڈال لیتی ہوں سوئی کو سیٹ کرتی ہوں بوبنگ کو سیٹ کرتی ہوں پھر آئل ڈالتی ہوں چند جگہ پر اس طریقے سے وہ جو اس میں ڈیفیکٹ ہوتا ہے وہ پرفیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ بھی ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو بتائیے گا اوکے اللہ حافظ موسیقی